اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی آمال کا دارومدار بس نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف حجرت کی اور اللہ اور رسول کی رضا جوئی اور عطاعت کے سوا اس کی حجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا تو اس کی حجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا مہاجر ہے اور اس کو اس حجرت اللہ اور رسول کا مقرر عجر ملے گا اور جو کسی دنیاوی غرص کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی حجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی بلکہ فی الواقع جس دوسری غرص اور نیت سے اس نے حجرت اختیار کی ہے انداللہ بس اسی کی طرف اس کی حجرت مانی جائے گی اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد